اسلام علیکم اس میں گوھر تاجر کے انوار واشنگ وائی چینل ایکسل مزاگ کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ہنڈر فارمولا سیریز یہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہے ایک پلی لسٹ ہے اور اس میں وہ فنکشن جو کہ میں نے اس بک کے اندر شامل کیے ہوں یہ بک میری اپنی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بک تیار کی ہے پی ڈی ایف کی صورت میں یہ بک موجود ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں اس میں ہنڈر وہ فنکشنز ہیں وہ فارمول جو کہ آفیسز کے اندر اکثر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ملے گی کیسے میرا جو وٹس اپ نمبر ہے نا زیرو تھری زیرو فور فور نائن وان زیرو سکس زیرو سکس اس کے اوپر آپ مجھے وٹس اپ کریں گے آپ کو پی ڈی ایف میں یہ بک مل جائے گی لیکن میں نے ایک نیا سلسلہ جو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فنکشن کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تو میں اس سے پہلے ان تین فنکشنز کے اوپر سم کے اوپر سم اف پر اور س آپ ضرور ان ویڈیوز کو جا کے دیکھئے گا ٹھیک ہے سم اف کے اوپر مجھے دو ویڈیوز بنانی پڑی چونکہ یہ بہت وسیع سا ایک فنکشن ہے تو آج ہم جس کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈی سم ڈی اور سم یہ چار نمبر کا جو ہمارے پاس فنکشن ہے ڈیٹا بیس کا فارمولہ ہے مکمل ڈیٹا بیس میں جا کے آپ کی ریکوارمنٹ کے مطابق آپ کے کرٹیریز کے مطابق آپ کو ڈیٹا سم کر کے دیتا ہے کرتا سم ہی ہے اس کے علاو وہ کچھ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈیٹا بیس میں سے جا کے ڈیٹا جو ہے اس کو سم کر کے لے کے آتا ہے کیسے کرتا ہے ایکسل کی شیٹ میں جا کے ہم اس کو یوز کریں گے اس کی مثالیں دیں گے اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈی سم کس طریقے سے کام کرتا ہے سو لیٹس گو ٹو دا ایکسل شیٹ ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں گے میں ایکسل کی شیٹ میں آ چکا ہوں ڈی سم کا آپ کو پتائیے کہ ہمارے پ پاس فنکشن ہے اور ڈی سم ڈیٹا بیس کا فرمولا ہے ڈیٹا بیس میں سے جاج کے ڈیٹا کو سم کرتا ہے یہ دیکھیں اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے یہ جو اوپر ہیڈنگ ہے نا ان کو کہا جاتا ہے فیلڈ اور ہر فیلڈ کے نیچے جو ہم نے انٹری کیا نا ان کو کیا کہا جاتا ہے آئٹم تو فیلڈ کے نیچے آپ کی کافی ساری آئٹمز ہیں وہ ٹیکس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ نمبر کی صورت میں بھی ہو سکت ہیں ٹیک ہے اب جب ڈیٹا بیس کا فنکشن ہمیں ڈیٹا کو سم کر کے دیتا ہے تو وہ مانگتا کیا ہے میں آپ کو یہ اس کو یہی پہ سمجھاتا ہوں دی سم پہلے مانگتا ہے ڈیٹا بیس تو وہ تو ہو جائے گا ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا بیس وہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا پھر جب ہم کامہ دیں گے تو سنٹیکس کے مطابق کیا مانگ رہا ہے فیلڈ یہ وہ فیلڈ ہے جس کو آپ سم کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ کون سی ہے پرائیس ہو سکتی ہے گراس ام کام لکھوں گا اگرچہ آپ اس کا انڈیکس نمبر بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں مطلب پرائیس کا انڈیکس نمبر کیا ہے یہاں سے یہاں تک پانچ نمبر ہے تو پرائیس کی جگہ پہ پانچ نمبر بھی دے سکتا ہوں لیکن فیلال میں نے یہاں پہ پرائیس کا دے لیا اب کامہ لگاؤں گا تو کریٹیریا مانگ رہا ہے کریٹیریا میں مجھے سپیشلی کسی دو سیلز کا حوالہ دینا پڑے گا میں یہاں پہ کریٹیریا لکھ نہیں سکتا مطلب میں چاہتا ہ کہ پرائیس کا ٹوٹل جو ہے وہ ہو اس کریٹیریا کے مطابق جو یہاں پہ لکھا جائے یا پھر جو یہاں پہ لکھا جائے تو اوپر کیا ہوگا فیل کا نام اور نیچے کیا ہوگا وہ کریٹیریا اب دیکھیں میں انٹر کو پریس کروں گا تو آپ کو کچھ نظر آئے گا یہ کیا ہوا ایٹ سکس فور نائن ہنڈڈ کس کا ٹوٹل ہے یہ اس پرائیس کا ٹوٹل ہے کمپلیٹ مطلب یہاں نیچے تک دیکھیں گے نا تو جو ٹوٹل آپ کا پرائیس کا کالم ہے یہ اس کا ٹ پرائیس کا ٹوٹل ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو کریٹیریا کے لیے دو سیلز دیے ہوئے ایچ ون اور ایچ ٹو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اب میں اس میں جا کے آئیٹم کا نام لکھتا ہوں ایچ ون کے اندر تو یہ دیکھیں میں نے آئیٹم نیم یہاں پہ لکھ دیا اس فیل کو اٹھایا میں نے اور یہاں پہ لکھ دیا اچھا اب میں یہاں پہ یہ جو میرے پاس اس آئیٹم کے نیچے اس فیل کے نیچے جو آئیٹمز ہیں ان میں سے میں کوئی بھی یہاں پہ آئ آئیٹم لکھ دیتا ہوں میں نے لکھا یو ایس بی اب میں جیسے یو ایس بی لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ اماؤر چینج ہو جائے گی یہ دیکھئے گا اماؤر چینج ہو گئی نائن تھاؤنڈ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ جو میں نے یہاں پہ یو ایس بی لکھی ہے یہ جو ٹوٹل ہوا ہے یہ میرے پاس جو پرائیس ہے نا پرائیس کا جو کالم ہے پرائیس کے کالم میں سے یو ایس بی کے اگینس جتنی ویلیوز تھی اس نے ان کو ٹوٹل کر کے یہاں نائن تھاؤنڈ کی کی ہیں کتنے کی کی ہیں نائن تھاؤنڈ کی ہم نے یہاں پہ یو ایس بی لکھ دیا اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں میں کرتا ہوں جی بویا مائک تو آپ دیکھیں اس کی ٹوٹل ہم نے سیل کتنی کی ہے انیس ہزار آٹھ سو اچھا میں آپ کو دوسری شیٹ پہ لے کے جاتا ہوں اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ جن فیڈز کے مطابق مجھے ڈیٹا کو سم کرنا ہے وہ دو ہ ایک کا نام آئٹم نیم ہے اور دوسرے کا نام شعب نمبر ہے مطلب مجھے اگر پتہ کرنا ہو کہ کس شعب کی کتنی ٹوٹل سیل ہے ٹوٹل پرائس ٹوٹل سیل ہی ہے نا یا کس آئٹم کی ٹوٹل سیل کتنی ہے یا کس آئٹم کی کس شعب کے اندر کتنی سیل ہے تو وہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹوٹل پرائس کو مجھے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنا چاہیے تاکہ میں اس کو کلکولیٹ کر سکوں اور میرا کریٹ ایریہ کہاں بنے گا وہ آئٹم نمبر اور شعب نمبر تو ان کو بھی میں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا ہو گیا جی کام اب یہ بیچ میں میں نے ایک خالی سیل چھوڑ دیا ہے اس کو ہم چھوڑی دیتے ہیں اس کو اب مرج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ذرا کلر بھی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آ کے مجھے اس فارمولے کو اس فنکشن کو اپلائے کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا مانگتا ہے ڈی سم ڈی سم سب سے پہلے مانگتا ہے ڈیڈا بیس تو میں نے یہ بغیر کچھ سمجھے سوچے میں نے سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد جب ہم کامہ دیں گے تو اب ہم کس فیل کو سم کرنا چاہتے ہیں تو آلیڈی میں نے کہا تھا کہ ہم ٹوٹل پرائس کو کرنا چاہیں گے تو ٹوٹل پرائس کا نام ہم دے سکتے ہیں اس کا کالم انڈیکس نمبر بھی دے سکتے ہیں تو ہم نام دے دیتے ہیں یہ نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس نام کا کیا دے دیا ریفرنس دے دیا اے تھری پھر اس کے بعد جب کامہ دیں گے تو اب کریٹیریا مانگ رہا تو کریٹیریا میں میں ان دونوں کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب انٹر کو پریس کرتے ہیں میں درہا اس کو بھی نیچے لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس نے ٹوٹل کیا ہے لیکن یہ ٹوٹل کس چیز کا کیا ہے یہ بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا میں درہا اس کو سائز کو بڑا کر دوں یہ جو اس نے ٹوٹل کیا ہے نا یہ اس نے ٹوٹل پرائس کا ٹوٹل کیا ہے اگر میں یہاں پہ آگے اس ٹوٹل پرائس کو سم کر دوں نا تو یہ اس کا ٹوٹل ہے کیا ہے ایٹ فور ڈبل ایٹ تو یہاں پہ کیا ہے ایٹ فور ڈبل ایٹ لیکن ابھی تک ہم نے اس میں کریٹیریہ شامل نہیں کیا تو اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں شعب نمبر ٹو تو یہ شعب نمبر ٹو کا ٹوٹل سیل ہے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ شعب نمبر ٹو کا کیمرہ کتنا سیل ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس کا سیل ہو چکا ہے تو یہ اب کریٹیریہ کیا بتا رہا ہے شعب نمبر ٹو میں کیمرہ اس کی سیل اتنی ہے اچھا اب ایک کام کرتے ہیں ان شاپ اور یہاں پہ آئیٹمز کو میں ان کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور وہاں پہ آکے ویڈیٹا ویلیڈیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے ان کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد میں ان کو یہاں پہ کر لیتا ہوں آپ کسی اور شیٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ڈوپلیکیشن کو ختم کرنا ہے تو آٹھ اے ایم کو پریس کریں گے اور اوکے کو پریس کرنے گے سمپل تو یہ دیکھیں اب اس نے یہاں پہ ڈوپلیکیشن ختم کرنی اور میں اس کو بھی یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں تو ان کو میں نے یہاں سے کیا کاپی اور یہاں پہ لائکے پیسٹ کر دیا آٹھ اے ایم کو ریموف دے ڈوپلیکیٹس اور کانٹینیو دے کرنٹ سیلیکشن اور اس کے بعد آپ ریموف دوپلیکیٹ کے اوپر کلک کریں گے اور اب آپ یہاں سے اوکے کو پریس کرنے گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس یہاں سے بھی ڈوپلیکیشن ختم ہو گئی یہاں سے بھی ختم ہو گئی اب ان کو میں یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں پہ ڈراب ڈاؤن اس شاپس کی بنے تو ڈیٹا ویلیڈیشن کیا ہے آلٹ اے ڈبل وی آلٹ اے ڈبل وی تو لسٹ ہمارے پاس کہاں موجود ہے سورس میں جا کے ہم کہتے ہیں یہ لسٹ موجود ہے اب انٹر کو پریس کیا یہاں پہ آپ کو سارے شاپس نظر آنے شروع ہو گئے آپ جیسے چینج کریں گے تو آپ کو شاپ کا ٹوٹل ملے گا ایک ان شاپ میں سے کیمرے کا ٹوٹل ملے گا اچھا میں یہاں پہ ان آئیٹمز کو لے کے آنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس سیل ہوتی ہیں تو لسٹ اور سورس کے اندر آ کے ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اب انٹر کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ ساری آئیٹمز آ چکی ہیں آپ جیسے یہاں پہ چینج کرتے ہیں آپ نے یہاں سے موبائل فون اگر چینج کیا ہے تو ساتھ آپ نے اور کیا کیا ہے آپ نے یہ بتایا کہ جی یہاں پہ جو ہے شاپ نمبر تھری میں موبائل کتنے ٹوٹل سیل ہو ہیں شاپ نمبر تھری میں ٹوٹل موبائل کتنے سیل ہو ہیں اور اگر آپ یہاں سے شاپ نمبر فور کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے جی موبائل فون شاپ نمبر فور میں کوئی سیل نہیں ہوا اگر ہم یہاں سے کسی اور آئٹم کو سیلٹ کریں گے بویا مائک کو تو یہ بتائے گا تو اس طریقے سے آپ ڈی سم کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور مثال اور یہ کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے منت ہے برانچ ہے ریجن ہے اور سیل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سیل کو یہاں پہ سم کرنا ہے لیکن اگر میں منت کو لکھوں تو مجھے اس منت کی سیل مل جائے اگر میں برانچ لکھوں تو اس برانچ کے سیل مل جائے اگر میں ریجن لکھوں تو اس ریجن کے سیل مل جائے اور اگر میں یہاں پہ دو کریٹریہ کو فل کروں تو اس کے سیل مل جائے اگر تین کو کروں تو ان کے سیل مل جائے اور ڈی سم کرتا بھی ایسا یہ ہے جتنے کریٹریہ فل کرتے چلے جاتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹا سم کر کے دیتا چلا جاتا ہے اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں یہ ڈی اور سم ڈیٹا بیس تو کونسا ڈیٹا بیس ہے یہ میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے یہ سیلیکشن ہو چکی ہے اب مجھے نیکسٹ کیا ہے فیلڈ تو فیلڈ کونسی ہے سیل کی ہے تو میں نے چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کیا کر دیتا ہوں سیلٹ کر لیتا ہوں اس سیل کو اور اگر میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر اس فیلڈ کا نمبر دیں گے تو پھر آپ نمبر بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں لیکن چونکہ ہاں لڑی ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کا سیل کا ریفرنس دے دیا اور پھر ہم کرٹیریا کے اندر ان تینوں فیلڈز کو شامل کرتا ہوں اور ساتھ اس کا جو نچلا رو ہے اس کو بھی چونکہ اس کے نیچے مجھے کچھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں پرینٹسز کو بند کر کے اور انٹر کو پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹوٹل آیا ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ ٹوٹل کس کا ہے اس نے ٹوٹل سیل کو کلکولیٹ کیا ہے اگر اس ٹوٹل سیل کو میں یہاں پہ کلکولیٹ کرتا ہوں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ کیا ہے فور سکس وان ثری زیرو تو یہاں پہ بھی فور سکس وان ثری زیرو ہے اور یہ کیوں ہے ہے چونکہ ابھی تک ہم نے یہاں پہ کرٹیریاز کو فل نہیں کیا ہوا اچھا یہ آپ کے پاس ٹوٹل سیل کا ٹوٹل سم آ چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے منت مطلب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے جنوری کا پتہ چلے جنوری ٹو تھاؤزن کونٹی تھی کو لکھوں گا تو آپ کے پاس اب یہ جنوری ٹو تھاؤزن کونٹی تھی کی سیل آ چکے ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جنوری کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں جی کہ میرے پاس پنجاب کی سیل مطلب ریجن کے لحاظ سے میں نے پنجاب لکھا تو اب یہ سیل کس کی ہے پنجاب کی لیکن میں پھر چاہتا ہوں کہ پنجاب کی فروری کی سیل کتنی ہے تو میں یہاں پہ ایک اور کرٹیریا بھی فل کر دیتا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ پنجاب کی فروری کی سیل اتنی ہے اچھا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پنجاب میں سے لاہور کی سیل کتنی ہے تو میں یہاں پہ لاہور لکھوں گا تو یہ کیا کرے گا پنجاب لاہور میں پنجاب میں سے لاہور کی اور پھر اس کے فروری کی ٹوٹل سیل کتنی ہے تو اس نے ہمیں یہاں پہ بتا دیے جیسے جیسے ہم کرٹیریاز کو فل کرتے رہیں گے ویسے ویسے یہ اس کی سیل ہمیں یہاں پہ بتاتا رہے گا اگر میں یہاں سے پنجاب کو کریئر کر دوں گا تو تب یہ وہی امانٹ ہے چونکہ ہم نے یہاں پہ برانچ لاہور لکھی ہوئی ہے اگر میں یہاں پہ سائی وال کو دیکھتا ہوں یہ سائی وال کی آپ کے پاس اگر میں یہاں پہ کراچی لکھتا ہوں تو آپ کے پاس یہ کراچی کی سیل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے منت کو چینج کرتے ہیں میں نے منت کو یہاں سے چینج کیا تو آپ دیکھیں گے مارچ دوہزہ تئیس کراچی کی یہ ٹوٹل سیل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ ڈی سم کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کافی کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پسند آئے گی پسند آتی ہے تو آپ شیئر بھی کریں اور لائی بھی کریں ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ